محبت لوح ہستی پر بقا کا نقش اول ہے محبت دست عالم میں یم فطرت کی چھاگل ہے محبت جذبہ احساس کا حرف مفصل ہے عروسِ عرش کے سر پر محبت نیلہ آنچل ہے محبت اکلوہی گید دنیا کو سناتی ہے فلک سے یہ اترتی ہے زمین پر گھر بناتی ہے محبت پتھروں میں ہے محبت آئینوں جیسی محبت دن کے ہنگا میں محبت رجگوں جیسی پرندوں کی اڑانوں میں فضا کی وسطوں جیسی خوشی کے لمحے لمحے میں غموں کی ساتوں جیسی مسافت کو نصیبوں میں لکھے یہ آپ لے دے کر یہ اپنا آپ منوائے دلوں کو فاصلے دے کر محبت نعرہِ مستانہ کی پرنور ہے یہ گوتم کی زیازت ہے قلندر کی جلالت ہے یہ شہرِ علم کے در کی فصاحت ہے بلاغت ہے سرے دربارِ ظلم و جور اعلانِ بغاوت ہے محبت اپنی فطرت میں ہر ایک جذبے کی بانی ہے جہاں ہر چیز فانی ہے وہاں یہ غیر فانی ہے غم و آلام سے لے کر خوشی کی آس تک یہ ہے یہ کانٹوں کی چبن تک ہے گلوں کی باس تک یہ ہے لبِ دریا سے خیموں سے سسکتی پیاس تک یہ ہے کلامِ پاک میں الحمد سے وَنَّاس تک یہ ہے یہ کائنات کا ہر سلسلہ مربوط کرتی ہے یہ بندے سے خدا کا واسطہ مضبوط کرتی ہے کبھی یہ لاشہِ حابیر پر آنسو بہاتی ہے کبھی یہ نوح کی کشتی کنارے پر لگاتی ہے یہ بن کر باپ بیٹے پر کبھی خنجر چلاتی ہے یہ یوسف کو سرِ بازارِ ان وقت بے چاہتی ہے یہ بچڑے لال کا عشقوں کی صورت ذکر کرتی ہے ہراکی خامشی میں بیٹھ کر یہ فکر کرتی ہے عزل سیتہ عبد سارے بلندوں پس اس کے ہیں زبر جتنے ہیں دنیا میں وہ زیرِ دست اس کے ہیں ذرا محتاط میرے دل تقاضِ سخت اس کے ہیں کہ کائنات میں جتنے ہیں بندوں پس اس کے ہیں رہے جس دل میں اس کو مبتلائے ابتلا رکھے جہاں بھی جائے اپنے ساتھ کوئی کربانہ رکھے محبت وقت کی موجوں پہ بہتی ایک کہانی ہے محبت نوح کی کشتی سے بھی صدیوں پرانی ہے محبت نیل میں رستا ہے دجلہ کی روانی ہے جو آلِ ساقیِ کاؤسر سے جن جائے وہ پانی ہے محبت کا صفینہ ڈوب جانے سے اُبھرتا ہے یہ ایسا تیر ہے جو موت کے دل میں اُترتا ہے محبت انبیوں کا وصف ہے محبت انبیاء کا وصف ہے ولیوں کی عادت ہے محبت آدمی کے پاس خالق کی امانت ہے شجاعت ہے سخاوت ہے عبادت ہے شہادت ہے تغیر سے مبرہ ہے محبت این فطرت ہے ہر ایک قضمت کی خاطر بس محبت کا حوالہ ہے محبت ہی کو آگوشِ ابو طالب نے پالا ہے نہیں ملتی یہ دربارِ شہنشاہ کی حیبت میں نہیں ملتی یہ قصرِ مال و دولت کی جلالت میں نہیں ملتی یہ ملا کی دکھاوے کی عبادت میں نہیں ملتی یہ بے انصاف منصف کی عدالت میں کسی درویشِ بے توقیر کے کاسے سے ملتی ہے محبت برلبِ دریا کسی پیاسے سے ملتی ہے محبت آدم و ہوا کی جنت سے جدائی ہے محبت خضر ہے بٹکے ہوا کی رہنمائی ہے محبت حیدرِ کررار ہے مشکل کشائی ہے محبت دینِ حق کی دشت میں حاجت روائی ہے یہ خیبر میں علم بردار جلوہ گیر ہوتی ہے یہ دشتِ جبر میں جائے تو پھر شبیر ہوتی ہے محبت آدمیت کی ادائے زندگانی بھی محبت وادیِ روح و نفس میں غیر فانی بھی محبت فرش کی زینت مزاجِ آسمانی بھی محبت کامرانی بھی محبت جاویدانی بھی محبت خود خدا پاک کو مطلوب ہے گویا خدا کا بھی کوئی اس دہر میں محبوب ہے گویا خدا نے مصطفیٰ کو عشق کا عزاز بخشا ہے بشر کے بھیس میں اپنا ہر ایک انداز بخشا ہے کل اپنا علم دے کر جلوہِ اعجاز بخشا ہے بشکلِ وی گویا آگہی کا ساز بخشا ہے یہی وہ ساز ہے جو الفتوں کا ایک وظیفہ ہے یہ قرآنِ مبین کیا ہے محبت کا صحیفہ ہے محبت شہرِ بات سے دور کچھ نیکوں کی بستی ہے بلندی ہے یہ من کی اور تن پاپی کی بستی ہے محبت ایک آنسو کے عوض ملتی ہے سستی ہے محبت چودہ میں آخانوں سے ملنے والی مستی ہے محبت بے سکونی میں سکون کا جام دیتی ہے یہ اپنے درد مندوں کو دلِ ناکام دیتی ہے دلِ ناکامی کیسا سفر آگاز کرتا ہے مقامِ آدمیت پر جو سر افراز کرتا ہے جو تکمیلِ بشرحر پر بار انداز کرتا ہے بسارت پر بصیرت کے دریچے باز کرتا ہے تقاضہ ہائے جسم جاں بدل جانے کی منزل ہے گلوں میں آتشِ نمرود ڈھل جانے کی منزل ہے یہی پر آگ میں جا کودنا آسان لگتا ہے یہی دارو رسن پر جھولنا آسان لگتا ہے سلیبِ وقت کو خود چومنا آسان لگتا ہے خود اپنے آپ کو بھی بھولنا آسان لگتا ہے یہی منزل ہے جب باتوں کے نشتر کچھ نہیں کہتے یہی منزل ہے جب طائف کے پتھر کچھ نہیں کہتے یہ منزل ہر کسو ناکس کی منزل ہو نہیں سکتی یہ منزل جذبائے یہ منزل ہر کسو ناکس کی منزل ہو نہیں سکتی یہ منزل جذبائے بے بس کی منزل ہو نہیں سکتی جو شاہی کی ہے وہ کرگس کی منزل ہو نہیں سکتی یہ منزل مجھ سے خاروخز کی منزل ہو نہیں سکتی یہ منزل منتخب لوگوں کا حصہ ہے وہ پاتے ہیں یہ منزل پانے والے آگ کے دریا سے جاتے ہیں چلو ان منتخب لوگوں میں کچھ کی بات کرتے ہیں اگر ممکن ہو تو کم تلخیہ حالات کرتے ہیں کہ دن تو کر چکے رو دھوکے اب کچھ رات کرتے ہیں مگر پہلے ترشکوں سے ذرا جذبات کرتے ہیں وہی جو چھوڑ کر گھر دشت کو آباد کرتے ہیں وہی جن کو زمانوں کے زمانے یاد کرتے ہیں انہی لوگوں سے دنیا میں محبت جاوے دھانی ہے محبت تو انہی لوگوں کی تابندہ کہانی ہے فراتے دشت میں ان کی محبت کی روانی ہے محبت خاندان خیر کی زندہ نشانی ہے اور صدائے استغاثہ کس کرینے سے نکلتی ہے محبت کاروان بن کر مدینے سے نکلتی ہے محبت کاروان بن کر مدینے سے نکلتی ہے یہی وہ کاروان ہے جس کی گرتے پاؤ جالا ہے اسی نے زیست کو کارِ مزلط سے نکالا ہے اسی کے وحیث سے انسانیت کا بول بھلا ہے اسی نے دین کا گرتا ہوا پرچم سنبھالا ہے یہی وہ کارواں ہے جو کسی سہرہ میں جائے گا سموم وقت سے شاخِ محبت کو بچائے گا وہی شاخِ محبت جو زمین پر آسمانی ہے وہی شاخِ محبت جو رسولوں کی نشانی ہے وہی شاخِ محبت جو صحیفوں کی کہانی ہے وہی شاخِ محبت جو بشر کی زندگانی ہے اور جسے قرآن کی صورت آخری پیغام کہتے ہیں وہی شاخِ محبت ہم جسے اسلام کہتے ہیں محبت کے شجر کو کاٹنا نفرت کو پھیلانا یہ کس کے خون میں شامل ہے کس نے اس کو پہچانا اور یہ آنڈی کون لائیا ہے یہ کب سہرہوں نے جانا بسد اسرار حرفِ خیر کو کس نے نہیں مانا یقیناً آج ادراکِ حق و باطل ضروری ہے محبت اور نفرت میں حد فاصل ضروری ہے ضروری ہے کہ ہم قرآن کے افکار کو سمجھیں ضروری ہے کہ ہم شیطان کے کردار کو سمجھیں کسی اقرار کو سوچیں کسی انکار کو سمجھیں اور شعورِ زخم تب ہوگا کہ ہم تلوار کو سمجھیں میانِ خیر و شر وہ محرقہِ اولی کیا تھا کہ حرفِ کن کی ساتھ میں گما کیا تھا یقین کیا تھا گما قابیل ہوتا ہے بشر حابیل گمہ قابیل ہوتا ہے یقین حابیل بنتا ہے گمہ تاریک ہوتا ہے یقین کندیل بنتا ہے گمہ تعویل ہوتا ہے یقین تعمیل بنتا ہے گمہ ابلیس ہوتا ہے یقین جبریل بنتا ہے گمہ فرعون ہے نمرود ہے بوجہل ہے شر ہے یقین موسیٰ ہے ابراہیم ہے احمد ہے حیدر ہے گمہ شرکہ لبادہ اور کر طوفہ اٹھاتا ہے کبھی کوفے کی مسجد میں یقین کا خوب ہاتا ہے وہ شمِ امن کو زہرِ حلہ حل سے بجاتا ہے کسی دستار کی خاطر سروں کے سر گراتا ہے اور یہ وحشی ہو کے فکرِ بیش و کم بھی بھول جاتا ہے یہ وہ موزی کے تقلی سے حرم بھی بھول جاتا ہے اسے یہ زام ہوتا ہے کہ طاقت اس کے گھر کی ہے اسے یہ فخر ہوتا ہے حکومت اس کے گھر کی ہے غرور اس کو یہ ہوتا ہے رعونت اس کے گھر کی ہے گمنڈ اس کو یہ ہوتا ہے کہ دولت اس کے گھر کی ہے اسی طاقت کے بل پر خیر کو للکارتا ہے شر اسی طاقت کے بل پر خیر کو للکارتا ہے شر بغر تاریخ شاہد ہے ہمیشہ ہارتا ہے شر مدینے پر گھنے ہونے لگے جب ظلم کے سائے حسین ابن علی نانا کی روزے پر چلے آئے کہا نانا تمنہ ہے کہ تیرا دین بچ جائے اگر اس راہ میں آتی ہے کوئی کربلا آئے میں تیرے دین پر اپنا یہ سارا گھر لٹا دوں گا خدا کے نام پر نانا میں اپنا سر کٹا دوں گا بھرے گھر کو لیا اور چل پڑے شبیر سہرہ کو بہت روئیں چلیں جب وارث تطہیر سہرہ کو چلے جاتی تھی نانا کی حسین تصویر سہرہ کو بہت آنکھیں بہیں جب لے چلی تقدیر سہرہ کو بہت پیچھے کہیں بیمار سغرا رو رہی ہوگی ابھی سے وہ علی اکبر کا رستہ دیکھتی ہوگی اور سر دشتِ بلا یوں خاندانِ خیر کا آنا بہت ویران سہرہ میں جہانِ خیر کا آنا زمین پر جس طرح ہو آسمانِ خیر کا آنا برائے تشنگیو بے زبانِ خیر کا آنا اور جو لڑنے کے لیے آتے ہیں وہ کب ایسے آتے ہیں جو مرنے کے لیے آتے ہیں وہ سب ایسے آتے ہیں حسین ابن علی کا جرم تو تاریخ بتلائے حسین ابن علی کی ذات میں ایک قیب دکھلائے کہیں کردار میں کوئی کجیبی تو نظر آئے کوئی چھوٹی سی ایسی بات جو افسانہ بن جائے اگر ایسا نہیں تو ظلمِ ناحق ناروا کہیے خدا را جو بھی کہنا ہے وہ کہیے پر بجا کہیے وہی شبیر احمد کا نواسہ تھا نہیں تھا کیا وہی شبیر احمد کا نواسہ تھا نہیں تھا کیا وہی شبیر جو حیدر کا بیٹا تھا نہیں تھا کیا وہی شبیر جو دل بند زہرہ تھا نہیں تھا کیا وہ علیہ مصطفیٰ کا ایک حصہ تھا نہیں تھا کیا اسی سے شرک کرے بایت طلب یہ بات کیا مانی اسی کے جلتے خیموں میں اترتی رات کیا مانی تمہیں تاریخ دانوں دس محرم یاد تو ہوگا کہیں ذہنوں میں غم کا ایک جہاں آباد تو ہوگا تمہیں میں کوئی ایک تو خانمہ برباد تو ہوگا خدا کردہ تمہیں میں صاحب اولاد تو ہوگا اگر ہے تو ذرا رکھ کر جگر اگر ہے تو ذرا رکھ کر جگر پر ہاتھ بتلا دے میری چھاجوں برستی آنکھ کو یہ بات سمجھا دے کہ بیٹا باپ کے ہاتھوں پہ جب پیاسا بھی لگتا ہے تو پانی کی جگہ کیوں تیرے حرمل اس کو ملتا ہے لہو جب پھول بن کر ایک ششماہے کا کھلتا ہے تو یہ زخمِ دلِ مادر قیامت تک بھی سلتا ہے سو زخمِ مادرِ اصغر پہ سوچو اور مر جاؤ سو زخمِ مادرِ اصغر پہ سوچو اور مر جاؤ یہی اجنِ رسالت ہے ادھا اس کو تو کر جاؤ باپ کھلی میں بس سوچو